استغفار کرنے سے سب کچھ ملتا ہے رزق ملتا ہے دورت ملتی ہے پرشنیاں دور ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پرانمجد میں ہی فرمایا کہ تم استغفار کرو میں تمہیں مار دوں گا پیٹے دوں گا اور آسمان سے بارش برسوں گا تو اسی صرف میں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت عرم احمد بن نمبل یہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ان کو جو ہے وہ رات ہوگی اب انہوں نے کہیں پر رکنا تھا تو یہ چلے گئے ایک جگہ پر وہ بندہ جو تھا وہ روٹیاں لگاتا تھا کس تندور پر چلے گئے تو اس سے کہا کہ مجھے تم آج کی رات مہمان بنا لو کیونکہ سفر ڈمبا ہے اور میں تمہارے ہاں رات رکنا چاہتا ہوں اب یہ اس کے ساتھ چل پڑے اور وہ روٹیاں لگانے والا ان کو اپنے گھر لے گیا اب جب ان کو گھر لے گیا تو یہ کیا معجرہ دیکھتے ہیں کہ وہ روٹیاں لگانے والا جو بھی کام کرتا ہے وہ ساتھ میں استغفار پڑتا ہے وہ آٹا گونتا ہے تو پڑتا ہے استغفراللہ پانی لاتا ہے تو پڑتا ہے استغفراللہ گھر اس کے کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ استغفراللہ پڑتا ہے تو حضرت امام احمد بی حنبل نے اس سے سوال کیا کہ یہ جو تم استغفار پڑتے ہو کہ تمہیں اس سے کوئی فیادہ بھی حاصل ہوئے تو اس نے ارز کی کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ ہتا کیا اس کی برکت سے بس اب ایک ہی خواہش باقی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے ملاقات خودے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں سبحان اللہ تو آپ نے دیکھا کہ استغفار کی برکت سے ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو آپ بھی اگر پرشان ہیں رزق کی تنگی ہے اور کوئی مشکل ہے پرشانی ہے تو آپ استغفار کیا کریں رزانہ استغفار صبح سوہ بار دوپہر کو سوہ بار اور رات کو سوہ بار استغفار کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی پرشانیاں ٹینشنز اور رزق جو تنگی ہے وہ کیسے دور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار پڑھنے کی توفیقت دعا فرمائے اور اس کی برکت سے ہمارے تمام سعیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے